ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جیسوں یعنی جن کو ہم چاہتے ہیں جن کو ہم محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہی زلیل ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ چاہے آپ کا کوئی دوست ہو آپ کا کوئی رشتدار ہو یا کوئی بھی ہو جس سے آپ محبت کرتے ہیں چاہت رکھتے ہیں وہ بندہ اگر آپ کو اگنور کرتا ہے اگر آپ کی بے پناہ محبت کا نجائز فائدہ اٹھاتا ہے آپ کو ویلیو نہیں دیتا تو آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ اس کو ٹائم کے مطابق ٹائم دینا شروع کر دیں اگر آپ ایک بلڈنگ دیکھیں ایک کچھا مکان دیکھیں اور اس کچھے مکان کے اوپر آپ ایک بلڈنگ بنانا چاہیں ایک ہیوی وزن رکھنا چاہیں اس کے اوپر تو وہ کبھی بھی اسے برداشت نہیں کرے گی وہ جو گھر ہے جو چھوٹا گھر ہے کچھا مکان ہے وہ اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق وزن برداشت کرے گا اسی طرح اگر آپ کسی ایسے بندے کے اوپر زیادہ اسے پیار کریں گے زیادہ اسے محبت دیں گے جس کے قابل وہ نہ ہو تو وہ آپ کی محبت کی بجائے آپ کو ریسپونس دینے کے بجائے گرنا شروع ہو جائے گا یا پھر آپ کو گیرا ہوا شخص سمجھے گا لیکن اگر ایک بہت اچھے میٹریل سے ایک بہت اچھی عمارت بنی ہو اور اس کے اوپر آپ مزید عمارت بنانا چاہیں تو وہ اس کا وزن برداشت کرے گی یعنی اگر آپ کا دوست آپ کا چاہنے والا اس قابل ہے کہ اس کو بہت زیادہ محبت دی جائے تو آپ اسے محبت دیں ادروائز اس کے مطابق جتنی وہ حیثیت رکھتا ہے اتنی ہی آپ اس کے لیے چاہت رکھیں اس کا اگر آپ کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کر چکے ہیں یا بہت زیادہ چاہت رکھتے ہیں اور پھر بھی وہ آپ کو اگنور کرتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے آپ بھی اسے اہستہ اہستہ تھوڑا تھوڑا اگنور کرنا شروع کر دیں یعنی اگر وہ دس قدم چلتا ہے اور آپ اس کے پیچھے دس قدم ہی چلتے ہیں اور پھر وہ آپ کو اگنور کرتے کرتے چلتا ہے تو مزید آپ آئندہ یہ کریں کہ اگر وہ دس قدم چلتا ہے بندہ تو آپ اس کے پیچھے صرف چار سے پانچ قدم چلیں اور پھر بھی وہ اگر آپ کی طرف نہیں دیکھتا تو آپ اپنا راستہ آہستہ آہستہ بدل لیں آپ اپنا فیس دوسری سائیڈ پر کر لیں یقیناً وہ بندہ چلتے چلتے مڑ کر دیکھے گا کہ یہ بندہ جو میرے پیچھے پیچھے جو میرے نقشے قدم پر چلتا تھا جو مجھے اپنی ہر چیز سمجھتا تھا وہ مجھ سے مو موڑنے لگا وہ اب اس قابل ہو گیا کہ اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ بار بار میرے ہی پیچھے آئے بار بار میری ہی محبت میں قید رہے یعنی اپنے آپ کو ویلیو دینا سیلف ریسپیکٹ اسے کہتے ہیں سیلف ریسپیکٹ آپ اگر اپنی سیلف کی ریسپیکٹ کریں گے اپنے آپ کی عزت کریں گے تو ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے ایسے لوگوں کو آپ آہستہ آہستہ اگنور کرنا سیکھیں آہستہ آہستہ اگنور کریں پھر وہ بندہ آپ پہ فوکس کرے گا کہ ہاں اس بندے کی بھی فیلنگز ہیں ہاں یہ بندہ بھی آپ کو کچھ سمجھتا ہے اس کی بھی کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے اسے ہر وقت میں نے اگنور ہی نہیں کرنا بلکہ اس پر بھی کچھ فوکس کرنا ہے اگر یہ میرے سے محبت کرتا ہے تو میں نے بھی بدلے میں اسے محبت کرنی ہے اگر چاہت رکھتا ہے تو میں نے بھی اس سے چاہت رکھنی ہے تو یہ تھی کچھ باتیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی ریلیٹیوز کسی رشتہ داریاں پھر کسی دوست کے لیے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں لیکن وہ بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا آپ بس یہ کام کریں گے آپ آہستہ اگنور کرنا شروع کر دیں یقیناً وہ آپ کی طرف مڑ کر دیکھے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ